رانہ صاحب کی جواب اگر آپ نے اس کا صرف گوسم کا جواب دینا ہے تو دے لیں نہیں تو رانہ صاحب کی طرح سر انہوں نے ریکویسٹ بھیجی تھی کہیں دو جگہوں پر دو ملکوں میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ملانہ فضل احمان کو ڈیل کریں اور یہ دھرنا یا آزادی مار جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں میں اس پہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں اگر وہ یہ کہہ دے کہ نہیں تو میں آج سے ایک ہفتہ قبل اور تین ہفتے قبل یہ پیغام کون لے کے آیا اور کس نے لاکھیں دیا اور کہاں پہ بیٹھ کے میٹنگ میں یہ بھی سب بتانے کے اپتیار ہوں امران خان نے دو ملکوں کو پیغام بھیجا ایک ہفتہ قبل اور تین ہفتہ قبل ازادی مارج میرے نہ کر آئے میرے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں ایک سعودی عرب اور ایک یو اے ای دو ملکوں کو کہا میں نام نہیں لے رہا مجی کسی کے بھی تو اگر یہ آپ نے کہا کہ سعودی عرب کے علاوہ ایک اور دوسری جگہ ہے دونوں ایک اور جگہ ہے میں آپ کو کوئی نام نہیں لے سکتا اس کے لئے آپ مجھے دوبارہ بتائیں گے دونالڈ ٹرمپ نے تو فون نہیں کرنا نا جی ملان حضور احمان کو کہ اگر دونالڈ ٹرمپ نے کرنا ہے تو یہ بھی بتا دیں بریکنگ نیوز ہوگی نہیں میں اس پر بارے میں کوئی نہیں بتا دیں مگر میں نے جو بات کی ہے مودی نے بھی نیفون کرنا تو پھر پیچھے ہمارے دو بھائی مسلمان اور ان کو سٹریس ہے اس چیز کا اگر نہیں ہے امان خانہ نے کن دو ملکوں کو کہا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے نظیم ملک صاحب ایک سکتا میں آپ پہلے ہیں جو بجھو آ رہے ہیں میں آپ سے کلوائے ہیں میں صرف ایک بات کلوائے ہیں اس پارلیمنٹ کے اندر جب انہوں نے اوت لیا انہوں نے کہا کہ میں سر آپ نے سوال دورہ جو گیا میں کنٹینر بھی دوں گا ایکومیڈیٹ بھی کروں گا بریانی بھی کلاؤں گا سر پہلے بتائیں کن ملکوں سے فرمایش کی اب مجھے یہ بتائیں کیا پریشانی ہے 27 اکتوبر سے کیوں پریشانی ہے اس کے بعد آگے جائے ہیں بریانی آپ کو میں مگوا دوں گا نہیں بریانی کی بات یہ تو ویسی پورا بل لگر پہ چل پڑا ہے سالن اور روٹی کے اوپر نہیں سر میں آئیدی not now it's too early for me but I'm not 100% sure but I am 1000% sure کہ یہ چیز ہوئی ہے and he has requested himself so you are over USA مدانوں کو کنوانے کی کوئی ضرورت ہے بتائیں رانہ تنیر صاحب اچھا نہیں یہ تو وہ بات کر رہے ہیں میں اس پہ نہیں کومنٹ کروں گا دیکھیں ہمارے ہمسائے سے کہا کہ بات کر رہی جا سکتی اگر مجھے آپ نے موقع دیا رانہ صاحب آپ کی منسپی بھی رہی ہے پرانی جی defense production کیا کروں اس میں میں نے کہا جی وہیں سے ایک فون کرا لیتے اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں میں جو ابھی بات کی ہے مائیو خان نے کہ کشمیر کا اب اس پہ اگر میرا للادہ پروگرام نالجم کشمیر کا سر کشمیر پہ بات نہیں کہتے ہیں لیکن یہ جو سر یہ انہوں نے نورانی صاحب نے جو بات کی ذرا سر انہوں نے جو کہا کہ دو ملکوں سے سفارش کر رہے ہیں مولانا کو روک لیں مولانا اتنے خطرناک ہیں دو ملکوں کی سفارش کی ضرورت ہے یہ کہہ رہے ہیں جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کو اطلاعات ہیں کبھی ایسی مدد لی جاتی ہے نہیں مجھے بالکل اور وہ دونوں ملک آپ نے غلط بتائیں دونوں ملک غلط بتائیں پھر ڈونالڈ ٹرم پر موڈی سے کھا ہوگا میں وقت کی اوپر آئے انشاءاللہ بتاؤں پھر ڈونالڈ ٹرم پر موڈی سے کھا ہوگا آپ بتائیں کہ مجھے رانا صاحب کیا ایسی مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے میرا تو خیال ہے کہ ہمارا محکمہ ذراعت اتنا محصر ہے کہ وہ مولانا صاحب کو خود سے اچھے سے ڈیل کر سکتا ہے ہمیں سعودی عرب جانے کی یا یو اے جانے کی یا کئی اور جانے کی آپ نے ایسی بات شروع کر لیا جس پہ میرا ہمیں بڑی سینسٹیف چیزیں ہیں اس کو ڈسکس نہ کریں میں نے دو ملکوں کا کہا ہے اب اداروں کی بات کرتے ہیں اس کی بھی بات نہ کریں کس طرح بات ہوتی ہے وہ نہیں کرنی چاہیی کن کی بات کرنی چاہیی یہ کہنے زراعت کے بارے میں آپ بات نہ کریں تو آپ ان دو ملکوں کا ذکر کر رہے ہیں میں تو ملکوں کا ذکر کریں ہاں کن دو ملکوں کا وقت پہ بتاؤں گا دیکھیں آپ اتنی بڑی گوسپ کر رہے ہیں پروگرام میں جو لوگوں کو بتانے کے لیے کوئی سبسٹینشیٹ کرنا چاہیے پہلی بات جائے کوٹلی ان سبسٹینشیٹیڈ ہے کہ عمران خان نے انہیں نا سب انہوں نے کہا ہے نا آپ اس کو ان کے کہنے پر اتنا بلیب کر لیں کہ آخر اتنے تھنڈے سیڈے کہہ رہے ہیں آپ بیچ میں اتنی بریقیز پر جا رہے ہیں میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں ٹوئنٹی سیونتھ اکٹوبر کو ازادی مارچ ہے کونسٹیوشنل رائٹ ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا پی ایم ایل اینگ ایم ایم ای پی بیس پارٹی کوئی بھی ہو ایک پر امن مارچ کر رہی ہے آخر پرابلم کیا ہے اس کی سب اچھا اگر یہ انڈر پریشر نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو اس فکر سو کال گورنمنٹ ہے اگر یہ انڈر پریشر نہیں ہیں تو پھر آرام سے ریلیکس ہو کے گھر بیٹھیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں ان کو مولانا سے کیا پریشانی ہے یا ایم ایم اے سے یا پی ایم ایل این سے یا پاکستان پی بیس پارٹی سے کیا پریشانی ہے ان کو کیا پریشانی ہے اگر ازادی مارچ آ رہا ہے اسلام آباد کی طرف بھی آ رہا ہے یا سندھ سے آ رہا ہے یا جنوبی پنجاب میں آ رہا ہے یا لہور سے نکل رہا ہے شباز شریف ٹرک پہ چڑتا ہے نہیں چڑتا کنٹینر پہ بلاول صاحب چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں ہم مولانا کے ساتھ آتے ہیں آ رہے ہیں سب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں ان کو کیوں پریشانی ہے سٹنگ گورنمنٹ ہے مگر وہ تو کہتے ہیں ہم تو بلکل اتمنان سے ریلیکس ہیں ہمیں تو کوئی پریشار ہی نہیں ہے ہمیں تو سارا پریشار کشمیر کا ہے اور ہمیں تو سارا پریشار کئی اور کا ہے